بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ایک اہم question کی بات کرتے ہیں وہ ہے وحی وحی کی قسمیں اور وحی کی مختلف صورتیں تو جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی نازل ہوا کرتی تھی تو یہ question بھی اسی سے related ہے اور short question اس حوالے سے board میں اکثر آ جاتا ہے تو یہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں تو وحی اس کا لفظی مطلب یعنی لغوی مطلب ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دینا یا اشارہ کرنا یعنی چپکے سے یا خموشی سے کوئی بات دل میں ڈال دینا یا اشارہ کرنا تو یہ اس کی لفظی تعریف ہے اور وحی کی اسطلاحی تعریف ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے کوئی پیغام نازل کر دینا یا براہ راست کوئی بات دل میں ڈال دینا یا پردے کے پیچھے سے کوئی بات سنوا دینا تو یہ اس حوالے سے وحی کی اسطلاحی تعریف بھی ہے اور ہم وحی کی مختلف صورتیں بھی سے کہہ سکتے ہیں اس پر ہم ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ یہی وحی کی مختلف صورتیں بن جاتی ہیں نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کا کسی فرشتے کے ذریعے کسی رسول کی طرف کوئی بات نازل کر دینا کوئی پیغام بیج دینا اس طرح حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے کرتے تھے پھر دوسری جو صورت ہے وہ ہے براہ راست کوئی بات دل میں ڈال دینا تو اس طریقے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی اور اسے الہام بھی کہا جاتا ہے یعنی دل میں کوئی بات ڈال دینا اس کے بعد تیسری صورت ہے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی بات سنوا دینا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے تور پر جایا کرتے اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی ان پر نازل کر دیا کرتے حجاب ہوتا پردہ ہوتا لیکن اپنا پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا دیتے تو یہ تین مختلف صورتیں ہیں اس کے علاوہ بھی صورتیں موجود ہیں لیکن ہم صرف یہ بکولی صورتیں ہی یاد کریں گے تاکہ اوبجیکٹیو میں اگر یہ آجائے تو ہم تین والا اپشن ہی درست کریں تو اللہ تعالیٰ اس سوالے سے ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ اِلَّا وَحِيًا اَوْ مِوْرَائِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْحِيَ بِعِذْنِهِ مَا يَشَا تو یہ آیت بھی ان صورتوں کی تائید کرتی ہے یعنی کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر ہاں یا تو وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے یعنی قاسد کو بیج دے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے ہیں تو یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں جو آج ہم نے پڑی ہے اب ہم وحی کی مختلف قسمیں دیکھ لیتے ہیں وحی کی دو بنیادی قسمیں ہیں یہ question سمجھنا بھی ضروری ہے بعض دفعہ یہ objective میں بھی آ جاتا ہے تو بیٹا وحی کی دو بنیادی قسمیں ہیں ایک قسم ہے وحی مطلوب اور دوسری قسم ہے وحی غیر مطلوب وحی مطلوب کو وحی جلی بھی کہتے ہیں اور وحی غیر مطلوب کو وحی خفی بھی کہتے ہیں پھر وحی مطلوب اس کی مثال قرآن مجید ہے یعنی جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ وحی مطلوب ہے وحی مطلوب کے ذریعے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور وحی غیر مطلوب اس کی مثال حدیث ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض دفع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا کوئی پیغام پہنچا دیتے لیکن وہ قرآنی آیات یا قرآنی آیت نہ ہوتی تو اسے وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے تو وہ حدیث ہے تو ان دونوں میں آپ نے یہ فرق سمجھنا ہے اور یہی وحی کی بنیادی قسمیں ہیں وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب تو بٹا آج کا یہ ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے جس میں ہم نے وحی وحی کی مختلف صورتیں وحی کا مفہوم اور وحی کی مختلف اقسام سمجھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی اطاف فرمائے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آگئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے لیکن